خواتین میں ایک بہت پوری چیز دیکھنے کو مل رہی ہے مردوں کی طرح سوشل میڈیا پر آ کر ریلز بنا کر اسلام کو پرموٹ کرنا یا سوشل میڈیا پر آ کر نات پڑھنا یا مسائل بیان کرنا یا اگر خواتین کی مجلس و پھر اس کو سوشل میڈیا میں دکھانا یہ سب اسلام کے مزاج کے خلاف ہے ضرورت کے وقت عورتوں کے لئے اجنبی مردوں سے بات کرنا اسی طرح کوئی دینی مسئلہ یا حدیث وغیرہ بیان کرنا اگرچی جائز ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ثابت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ضرورت واقعی ہو یعنی کوئی دوسرا مسئلہ مرد بتلانے والا نہ ہو اور نہ اپنی کسی محرم خاتون کے توسط سے معلوم کیا جا سکتا ہو اور اس مسئلے کی دینی اعتبار سے فوری ضرورت ہو لیکن الحمدللہ آج علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں لوگوں کو مرد نہ ملے اور پھر وہ خواتین کو سننے لگے ایسا بالکل نہیں ہے اور پھر خواتین کا مائک پر یا یوٹیوب پر تقریر کرنا یا مسائل بتلانا جائز نہیں بالخصوص جبکہ اس کی آواز مردو تک پہنچے کیونکہ تقریر کے اندر آواز میں اتار چڑھاؤ وہ لچک پائی جاتی ہے جس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے عورتوں کو آزان کہنے کی اجازت نہیں ہے اور دیگر تسبیحات پست آواز سے کہنے کا حکم ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ازواج متحرات کو ضرورت کی بینہ پر مردوں سے بات کرتے وقت آواز کو نرم رکھنے سے منع فرما دیا تھا قرآن کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو یہ تمہارے لئے زیادہ حفاظت اور سلامتی کا مقام ہے اب لوگ کہیں گے کہ وہ تو گھر میں رہ کر یوٹیوب چینل یا فیس بک پر دین کا کام کر رہی ہے دیکھے عورت سوشل میڈیا پر آگئی تو وہ گھر میں نہیں رہی وہ گھر سے باہر نکل گئی تو جو اصلیت تھی کہ عورت اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے تاکہ لوگوں کو فتنہ نہ ہو اسلام عورت کو چھپانا چاہتا ہے مردوں کی نگاؤں سے وہ حکمت جب ہی حاصل ہوگی جب عورت گھر کی چار دیواری میں رہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اور میڈیا پر آ کر اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں اصل حکم اسلام کا یہی ہے اس لئے اگر شریح ضرورت نہ ہو تو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے اس لئے عورت کی آواز کا بھی غیر محرم سے پردہ ہے عورت کا غیر محرم سے ضرورت اور مجبوری کی صورت میں بات کرنے کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں بات کریں مختصر بات کر کے بات ختم کر دیں جیسے کی قرآن پاک سورہ احضاب میں ازواج متحرات کو امہاتم مومنین ہونے کے باوجود ہدایت کی گئی تھی کہ اگر کسی بندے سے بات چیت کے نوبت آ جائے تو نرم گفتگو نہ کریں بلکہ سخت لہجے میں بات کریں